السلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبائیس کا یہ دوستو بہت زیادہ دوستو مجھے وڈسا پہ میسیج کرتے ہیں کہ ابو بکر بھائی ہماری کوالیفکیشن میٹرک یا انٹر ہے تو کیا یہ سکلڈ لکیٹا گری میں آتا ہے یا آن سکلڈ لکیٹا گری میں آتا ہے تو آج اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کوالیفکیشن کم از کم کتنی ہونی چاہیے جو سکلڈ لکیٹا گری میں آپ کی آئے گی اور آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو جو دوستو مجھے چینل کے اوپر رہے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرپ کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور لنچے چھوڑا سا کومنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے وڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تر پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنا ٹاپی کی طرف دوستو اگر آپ کی کوالیفکیشن میٹلک یا انٹر ہے اور آپ اپنا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں یو ای کے لیے تو اب بھی آپ پھل حال ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ میٹلک اور انٹر والے آنسکرٹیڈ لکاکہ گری میں آ رہے ہیں اور آنسکرٹیڈ لکاکہ گری کا ویزا جو ہے وہ یو ای امبیسی ابھی نہیں لگا رہی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوالیفکیشن بیچرل یا ماسٹر ڈگری ہے اور آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ یو ای امبیسی سے اور موفا سے اٹیسٹڈ ہیں تو آپ اپنا ویزا لازمی اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا ویزا لازمی لگے گا تو جو دوستو اپنا ویزا اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو ان کی کوالیفکیشن بیچرل یا ماسٹر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ موفا سے اور یو ای امبیسی سے ان کی ڈگریز جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے اگر آپ کی ڈگریز اٹیسٹڈ نہیں ہے اور آپ اپنی اٹیسٹڈ کے اپنی ڈگریز اٹیسٹڈ کر رہے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا اس لیے اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو پہلے اپنے ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ڈگریز کو اٹیسٹڈ ساتھ اٹیسٹڈ کرنا ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن میں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو دوست سے یو اے ای کے ویزوں کے حوالے سے پرشان ہے تو ان کی انہیں پرشان میں دور ہو سکے ملتے ہیں ناکھ سمڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ افیر